مرد حضرات کے لئے سرخ رنگ کا پہننا منع ہے جو چل پڑی ہیں مثال کے طور پہ ہم بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے جب اس حدیث پر پہنچتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک بازابتہ باب قائم کیا ہے سرخ کپڑے میں نماز کا پڑھنا تو اب اس باب میں سرخ لباس پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر بعض لوگ جو احناف سے واقف نہیں ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی باتیں احناف کی طرف منصوب کر دی ہیں جو دراصل احناف کے نزدیک پائی ہی نہیں جاتے مثال کے طور پہ امام ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ فقہ احناف پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ شافعی والمسلک ہیں آپ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس عنوان سے سرخ لباس پہننے کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں ہنفی حضرات کے ساتھ اختلاف ہے انہوں نے کہا کہ سرخ لباس کا پہننا مکروح ہے اور انہوں نے اس باب کی تیانی ہنفی حضرات نے کہا کہ مکروح ہے یہ امام حجر اسقلانی اس کو لکھ رہے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہنفی موقف اصل میں گیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ احناف جو ہے کہتے ہیں کہ سرخ لباس پہننا مکروح ہے اور اس بات کی تعویل جو ہے وہ اس حدیث سے کرتے ہیں جو میں آپ سے ذکر کروں گا لیکن اس حدیث میں جو امام بخاری لے کر آتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلا پہنا ہوا ہے جو سرخ رنگ کا ہے اور احناف کے بارے میں امام حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ احناف جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی انہوں کے صحاب زادے ہیں ان کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمی سرخ لباس پہنے ہوئے گزرے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کے سلام کا جواب نہ دیا سنن ابی دعوت کی روایت ہے حدیث 4069 لیکن یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے اگرچہ سنن ترمیزی کے بعض نسخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے اور اگر یہ حدیث درجہ حسن پر بھی ہو تو اس کے معارض اس سے زیادہ قوی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سرخ رنگ کا لباس زیبتن فرمایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سلام کا جواب نہ دینے کا کوئی اور سبب ہو کوئی اور وجہ ہو نہ کہ سرخ رنگ کا لباس کا پہننا اور امام بحقی نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ اس کپڑے کو بننے کے بعد سرخ رنگ میں رنگا گیا تھا اور جس کپڑے کو پہننے سے پہلے سرخ رنگ میں رنگا گیا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو فتح الباری کی جلد دو صفحہ 49 پر امام حجر اسقلانی احناف پر اعتراض کر کے یہ تمام تفصیلات لاتے ہیں اچھا اس کا جواب جو ہے امدت القاری فتح الباری جو ہے وہ بخاری شریف کی ایک شرح ہے اور امدت القاری جو ہے وہ بخاری شریف کی ایک اور شرح ہے اور آپ میں سے وہ لوگ جو شرح کا معنی نہیں جانتے کیونکہ بعض لوگ پوچھیں صرف یہ شرح کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ قرآن کریم کی جیسے تفسیر ہوتی ہے اسی طرح حدیث کی جو کھول کر حدیث کے مطالب کو بیان کیا جاتا ہے اسے شرح کہتے ہیں جس کا پلورل جیس کی جمع ہے شروحات حدیث شروحات جمع ہے شرح سنگلر ہے تو جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو حدیث کی جو تفسیر ہوتی ہے یعنی اس کو جو کھول کر بیان کیا جاتا ہے اس کو شرح کہتے ہیں تو امام بدر الدین عینی کیونکہ حنفی المذہب ہیں تو حنفی المذہب ہیں تو آپ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کا رد کرتے ہوئے عمدت القاری کی جلد چار صفحہ 146 147 پر لکھا ہے کہ سرخ لباس پہننے کے جواز میں فقہ احناف کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام حجر اسقلانی جو ہے وہ خنفی مذہب سے واقف نہیں ہے اس لیے جو احناف کی طرف اس باب کی حدیث میں انہوں نے ایک عجیب سی تعویل کی ہے تو بہرحال اس کے اوپر مزید ایکسپلینیشن دینا بے فائدہ ہے کیونکہ جب فقہ احناف سرخ لباس پہننے سے منع ہی نہیں کرتے تو پھر بات ختم ہو گئی اچھا اب اس زمن میں غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فقہ احناف نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی نجس چیز کو ملا کر کپڑے کو سرخ رنگ دیا جائے تو وہ مکروح ہے اور اگر کسی نجس چیز کی آمیزش کے بغیر کپڑے کو رنگ دیا جائے سرخ کا رنگ دیا جائے تو پھر جائز ہے بلکہ سرخ لباس پہننے کو پھر مستحب آپ قرار دیتے ہیں اچھا علاوہ ازی علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز جن کو آپ ابن عبدین شامی کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ متوفین 1252 ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ علامہ شرنبلالی حنفی جو متوفین 1069 ہجری کے انہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے کے جواز میں ایک رسالہ لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے سرخ رنگ کی حرمت میں کوئی نسے قطعی نہیں پائی یعنی ہم نے کوئی ایسی دلیل نہیں پائی ہے جس میں سرخ رنگ کے پہننے سے منع کیا گیا ہو اگر کوئی شخص عورتوں کی مشابہت کرتا ہے یعنی ایسے لباس پہنتا ہے جو عورتوں کے لباس سے ملتے جلتے ہوں یا ایسے لباس پہنتا ہے جس میں تقبر کی نیت ہو تو پھر سرخ رنگ کے کپڑے پہننے تو پھر مکروح ہیں کیونکہ اس کے اندر پھر آپ کی نیت بدل گئی آپ نے اسے کیونکہ شوخ رنگ ہے نا تفاخر کے لیے پہنا لوگوں میں اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے پہنا تو اس لیے پھر اس کا معاملہ جدا ہو گیا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پہننے میں امادیات نہیں ہیں اور اگر کسی نجس یعنی کسی گندی چیز سے وہ ریڈ کلر ایکسٹریک کر کے کپڑے کو رنگا گیا ہے تو پھر ایسے کپڑا پہننا مکروح ہے اور کپڑے کو دھونے سے یہ کراہت زائل ہو جاتی ہے اور سرخ رنگ کے جواز میں ہمیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نس سریح اور عباحت پر دلیل قطعی بھی لی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے لباس کو مزین کرنے کا مطلقا حکم دیا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3551 اور صحیح مسلم کی حدیث 2337 میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ رنگ کے حلے میں دیکھا یہ حدیث سرخ رنگ کی کپڑے پہننے کے جواز کا تقاضہ کرتی ہے اور اس حدیث سے حرمت اور کراہت کی نفی ہو جاتی ہے یعنی کہ حرمت اور کراہت کا بیان نہیں ہے بلکہ پہننے کے جواز کا بیان ہے بلکہ اس حدیث سے تو سرخ رنگ کے کپڑے پہننے کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے پہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی اقتدا کی جائے گی اس لباس کے پہننے میں تو پھر باعث سواب ہے اور اگر تو عورتوں کی مشابہت میں پہنا جائے یا پھر غرور و تکبر کے لیے پہنا جائے تو اف کورس اس میں کراہیت ہے تو بہرحال جو شخص اس موضوع پر زیادہ دلیل دلائل چاہتا ہو وہ پھر اس رسالے کا متعلق کر سکتا ہے جو اللامہ شرن بن علی حنفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور بہرحال اس تفصیل کو رد المحتار میں بھی بیان کیا گیا ہے جلد نمبر نو صفحہ فور تھری سکس پر اور اسی طرح اور نیگر کتب میں بھی اسے جمع کیا گیا ہے تو بخاری شریف کی جن حدیث مبارکہ سے ہم استدلال کر رہے ہیں تو حدیث نمبر 376 جو بخاری شریف کی ہے جس میں امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ اس کو عون بن ابی جحیفہ اپنے والد ابی جحیفہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبت حمرائی من ادم کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چمڑے کی خیمے میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس پانی پر جھپٹ رہے تھے جس کو اس پانی میں سے کچھ پانی مل جاتا وہ اس کو اپنے بدن پر لگاتا اور جس کو اس پانی میں سے کچھ بھی نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کو لے لیتا پھر میں نے حضرت بلال کو دیکھا انہوں نے ایک نیزے کو زمین میں گار دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے نکلے آپ نے اپنے تہبند کو پنڑلیوں سے اونچا کیا ہوا تھا آپ نے نیزے کے سامنے لوگوں کو دو رکت نماز پڑھائی اور میں نے دیکھا لوگ اور مویشی نیزے کے پار سے گزر رہے تھے اچھا اب یہاں پر میں ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سرخ رنگ کا حلہ حضور نے پہنا ہوا حلہ کیا ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید جانتے نہ ہو کیونکہ آج کے دور میں حلے پہنے نہیں جاتے حلہ کیا ہوتا تھا دو چادریں ہوتی کھلی ہوئی چادریں ہوتی تھی سلی ہوئی نہیں ہوتی تھی ان میں سے ایک چادر جو ہے وہ اوپر اڑ لی جاتی تھی اور ایک چادر کو تہبند کے طور پر نیچے باندھا جاتا تھا جیسے آپ ہمارے ہاں پاکستان وغیرہ میں آپ دیکھیں نے جیسے دھوتی باندھتے ہیں یا انڈیا میں بھی دھوتیاں باندھتے ہیں یا پھر لنگی بعض جگہوں پہ باندھی جاتی ہے تو ایسے نیچے باندھنا نا اس کو تہبند کے طور پر لیتے اور اوپر کا جو ہوتا ہے ایک چادر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی دو چادریں پہنی ہوئی تھی اور نصف پنڈلیوں تک تہبند باندھا ہوا تھا تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی اس بات کی وضاعت ہو گئی ہے مزید اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تک ہے بعض چیزیں عوام الناس میں پھیل جاتی ہیں میں نے بھی ایک سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ مرد کو سرخ لباس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تو منع ہے اور فلانا ہے یہ وہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا تو اس سے سرخ لباس پہننے کا جواز قائم ہو جاتا ہے اور حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سرخ رنگ کے حلے میں دیکھا اور میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی شخص نہ دیکھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال سرخ رنگ میں بھی ایسا نکھر رہا تھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3551 پھر 5848 پھر صحیح مسلم میں حدیث 2337 پھر سننے بھی دعود میں بھی مختلف احادیث میں حدیث 4072 4183 پھر سنن ترمیزی میں حدیث 2811 سنن النسائی میں حدیث 5247 اور 5324 کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے حضرت البرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں المعجم الاوسط کے حدیث 7609 میں کہ عید کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ چادر آپ پہنتے تھے یعنی پہنتے تھے کا معمول یعنی ایک معمول ہو تو پھر یہ الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ چادر پہنتے تھے تو سرخ رنگ کیونکہ ایک شوخ کلر ہے اس دن خوشی کے اظہار کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ چادر پہنتے ہوں اللہ سبحانہ وآلہ بہتر جانتے ہیں اچھا سرخ لباس پہننے کے متعلق پھر مذاہب فقہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی سے آپ مالکی المذہب ہیں کرتبی ہیں کردوبا میں آپ مقیم تھے انتقال ہوا 449 ہجری میں آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ سرخ لباس پہننا جائز ہے اور اس شخص کا رد ہے جو سرخ لباس پہننے کو مکروح کہتا ہے اور یہ کہ دیندار اور زاہد سردار کے لیے رنگدار لباس پہننا جائز ہے اور سب سے مشہور رنگ سرخ ہے اور دنیا کی سب سے حسین زینت بھی سرخ رنگ میں ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورة القصص میں فرماتا ہے پس قارون اپنے زینت والے لباس میں اپنی قوم کے پاس آیا اور قارون سرخ لباس تو قرآن کریم میں تو یہ ہے فخرج علا قومہی فی زینتی ہی زینتی لباس پہن کے آیا تو اس زبن میں علامہ ابن بطال لکھتے ہیں کہ قارون سرخ لباس پہن کر آیا تھا جس کو اللہ نے زینت قرار دیا تھا اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ سورة العراف میں اللہ فرماتا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے لہٰذا اس آیت میں ہر زینت داخل ہے اور سرخ لباس بھی زینت ہے تو شرح ابن بطال جو بخاری شریف کی مشہور شرح ہے اس کی جل دو صفہ فوٹی تری پر آپ لکھتے ہیں اچھا اب آ جائیں حنبلی فقہ میں جس میں حافظ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی متوفی سیبن نائنٹی فائیو ہجری آپ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سرخ خلا پہنا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مکمل سرخ نہیں تھا حضرت البراہ ابن عازب نے جو آپ کو سرخ خلے میں دیکھا تھا اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ سرخ دھاری دار حلہ تھا تاؤس مجاہد اور عطا نے سرخ کپڑوں کے پہننے کو مکروک آئے حسن بسری اور ابن سیرین نے کہا ہے کہ یہ آل قارون کی زینت ہے امام احمد ابن حنبل نے اسی کی تصریح کی ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے سرخ لباس کو مکروک کہتے ہیں فتح الباری ابن رجب جلد نمبر دو صفہ دو سو اٹھارہ سے دو سو بیس تک یہ تفصیلات آتی ہیں تو یہ دراصل فقہ حنبلیہ کا مسلک ہے ٹھیک ہے کہ وہ ان کے نزدیک جو ہے اس لئے آپ بعض حنبلی لوگوں کو ہمارے ہاں دیکھیں گے جو یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ معاملہ یوں ہی ہے کہ جس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں فقہ حناف کی طرف منصوب کر دیا ہے دراصل یہ حنبلیہ فقہ کا مسلہ ہے تو انہیں حدیث اور سنت کی مخالفت کا مرتقب قرار دے دیا حالانکہ حناف جو ہیں وہ اس طرح کی حناف کے ہاں تو سرخ رنگ کے پہنے کی کوئی ممانیت ہے ہی نہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے تو فقہ حناف اس الزام سے بالکل بری ہیں اب فقہ حنابلہ ہیں وہ پھر جواب دیں کہ وہ اس بارے میں یہ موقف کیوں رکھتے ہیں تو بہرحال اسی طرح جیسے میں نے آپ سے ذکر کی علامہ بدر الدین حینی حنفی جو ہیں نماز پڑھنے کا جواز ہے اور اس میں آثار سالحین سے تبرک حاصل کرنے کا جواز ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی وضو کا پچا ہوا پانی تھا وہ صحابہ نے لیا اور پھر اس کے بعد جس کو وہ پانی نہ ملا اس نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے پانی اپنی جسم پہ لگا لیا جنہوں نے وہ پانی حاصل کیا تھا مزید براہ آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں سفر میں نماز قائم کرنے کا ثبوت ہے اور پھر سہرہ میں نمازی کے آگے نیزے سے سترہ قائم کرنے کا ثبوت ہے کہ بھئی ایک آڑ آگئی نا پھر آگے سے آپ چلتے رہیں تو پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوتی اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وضو کا مستعمل پانی پاک ہوتا ہے یعنی کہ جو پانی بچ جائے وضو میں سے وہ پاک ہوتا ہے اس لئے لوگوں نے اسے لیا بھی جسم پہ بھی لگایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو صاحبہ اپنے جسم پر مل رہے تھے اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی تو ہر تاہر سے بڑھ کر تاہر اور طیب ہے عمدت القاری جلد نمبر چار صفہ وان فورٹی نائن تو آپ نے یہاں پر یہ جان لیا کہ مالکی فقہ میں حنفی فقہ میں شافعی فقہ میں ان تینوں فقہ میں فقہ کرام کا سرخ رنگ پہننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں البتہ حنابلہ کے نزدیک فقہ ہنبلی کے اندر آپ نے جیسے دیکھا کہ یہ ہمیں اس کے اوپر یہ اعتراض ملتا ہے کہ اسے مقروع وقرار دیتے ہیں اور ان کی تحقیق اس کی وجہ یہ ہے ای تینک کہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ ہلا جو حضور نے پینا ہوا تھا وہ مکمل سرخ نہیں تھا بلکہ سرخ دہاری دھال دار ہلا تھا اور چونکہ انہوں نے بھی قارون کے مطالق اس کی زینت کے مطالق جو ان کے ہاں تفصیلات موجود ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ چیز اخص کی کہ بھئی چونکہ یہ قارونی لباس ہے کہ مکمل لال رنگ کا پہنا اور حضور نے ان کی تحقیق یہ کہ دھاری دار پہنا تو اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچے اور میرا ای پرسنلی تینک ہے اسی وجہ سے تو اسی لیے جو ہے بعض تابعین ہو گئے حضرت عطا حضرت مجاہد حضرت تعوس ہو گئے حضرت حسن بصری ہو گئے ابن سیرین ہو گئے تو انہوں نے چونکہ حضرت حسن بصری اور ابن سیرین نے کہا کہ آل قارون کی زینت ہے تو حضرت تعوس حضرت مجاہد حضرت عطا جو مشہور تابعین میں سے انہوں نے سخ رنگ کے کپڑوں کو پہنا ان کے نزدیک چونکہ قارونی ہے اور حضور کا مکمل سخ نہیں تھا تو مکروح کے درجے میں رکھا ہے اور امام احمد ابن حمل نے پھر اسی سے آگے لیا ہے اور وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس کو مکروح قرار دیتے ہیں بارال اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ لوگوں کے ہاں بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ہمبلی فق سے متاثر ہوتے ہیں گو کہ وہ ہو سکتا ہے غیر مقلد ہوں لیکن انہوں نے ایسے لوگوں سے پڑا ہو علم جو ہمبلی فق کے پیروکار ہوں اور وہاں سے انہوں نے وہ چیز اکس کر لی ہو اور یہاں پر آ کر ہمارے ہاں ہندو پاک میں انہوں نے تقاریر میں سے بیان کیا ہو اور پھر نتیجہ تنب ہمارے ہاں لوگوں کو یہ فہم تو نہیں ہوتا کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اپنی فق کے مطابق بیان کر رہے ہیں فقہ احناف کے مطابق بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ باتیں عام ہوتی چلی جاتی ہیں اور بعض دفعہ جیسے ابن حجر اسقلانی نے بھی احناف کی طرف ایک بات منصوب کر دی جو کہ ٹھیک نہیں تھی تو اس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی باتیں ایک دوسرے کی طرف منصوب کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی تو اینیوے ای ہوپ یو گات تا پوائنٹ اینیوے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک